اسلام علیکم ویورز پاکستانی لیٹس ڈراماز کی تمام اپنیٹس آنے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں ڈرامازینل کو اس جاند رکھ کی اگلی اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ نشار رابیل کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑی خوشی بھی زین کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتی آگے آپ لوگ دیکھیں گے کہ زین سے نکاح کرنے کے بعد نشار جب گھر واپس آتی ہے تو امیر اس پر چلاتا ہے کہ کہاں سے آ رہی ہو تم تم زین کے ساتھ ہی تھی نا تم نے اس سے نکاح کر لیا شرم نہیں آئی تمہیں نشار اپنی سچائی کھلنے کے بعد بھی ڈیٹائی دکھاتی ہے جیسے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا کہ اس کا سچ سامنے آ چکا ہے یہی ڈیٹائی اگر وہ رابیل اور زین کی شادی سے پہلے دکھا دیتی تو اس بیچاری کی زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی زین اسے کہتا ہے کہ رابی جی کے ہنستے بستے گھر کو برباد کر کے شرم نہیں آئی تمہیں بولو تمہیں کیا ملا ہے تمہیں رابی جی کو برباد کر کے نشار کے نکاح کی خبر جب اس کے باپ کو پتا چلتی ہے تو وہ غصے سے آگ بگولہ ہو کر اپنی پسٹول نکال کر لے آتے ہیں باپ کو ہاتھ میں پسٹول پگڑ کر غصے سے آتے دیکھ کر نشار در کر کہتی ہے کہ پاپا جس پر وہ چلا کر کہتے ہیں کہ مر گیا اب تمہارا باپ تمہارے لیے مار دیا جیتے جی تم نے اپنے باپ کو تمہیں بھی جینے کا کوئی حق نہیں امیر انہیں منع کرتا ہے کہ بابا ہوش سے کام لے وہ گولی چلا دیتے ہیں نشار کا کام اسی وقت تمام ہو جاتا اگر امیر ان کا ہاتھ اوپر نہ کر دیتا وہ اپنے باپ کے ہاتھ سے گن پکڑ لیتا ہے نشار غصے سے وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کی شکر سے پتا چل رہا ہے کہ وہ غصے میں سیدھی زین کے گھر جائے گی یہ سین آپ لوگوں نے ڈرامے کے اوست میں بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کیا رائے ہے کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ میرے سینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس فور واشنگ موسیقی